ادھر پاکستان میں امران کی گرفتاری ہوئی ادھر بھارت کو مل گیا ہوش رہا دینے والا اوفر اسرائیل نے بھارت کو بتا دیا پیوکے میں کیا کرنا ہے پاکستان نے کر دی بہت بڑی گلتی ادھر امران خان کو سزا دے گی پاکستانی سینہ ادھر پیوکے میں گھسنے جا رہا ہے ہندوستان پاکستان میں پور پدھان منطری کی گرفتاری کے بعد کبھی بھی گرہیود شروع ہو سکتا ہے پاکستان کی سڑکوں پر لوگ اتر آئے لیکن اسی بیچ پیوکے میں خبزہ کرنے کی بھارت نے پوری تیاری کر لی ہے اور کبھی بھی بھارت اپنا ترنگا پیوکے میں گاڑ سکتا ہے بھارت کی سینہ پلان تیار کر کے بیٹھی تھی لیکن اسی بیچ اسرائیل کی بھی بھیانکر انٹری ہو گئی ہے اسرائیل نے بھارت کو بتا دیا ہے کہ پیوکے پر کیا کرنا ہے کیسے شروع کر کے پیوکے میں ہندوستان کا جھنڈا گاڑنا ہے اسرائیل اور بھارت کی دوستی کتنی پرانی ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ کہانی بتاتے ہیں جب ہندوستان کے ساتھ مل کر اسرائیل نے پاکستان کے اوپر بم برسانے کے لیے اپنے فائٹر جٹ روانہ کر دیئے تھے بھارت اور اسرائیل کے بیچ خوفیہ رشتے بہت پرانے ہیں اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد دنیا کی سب سے خطرناک خوفیہ ایجنسی مانی جاتی ہے بات 1982 کے آس پاس کی ہے پاکستان چھپ کر پرمانو بم بنانے میں لگا ہوا تھا اس کے خوفیہ جانکاری در بھارت کو مل گئی تھی اس خبر سے بھارت پریشان ہو گیا اسی دوران بھارت کے دوست اسرائیل نے بھارت سے کہا چلو مل کر پاکستان کے پرمانو ٹھیکانوں پر حملہ کر کے اڑا دیتے ہیں بھارت اور اسرائیل نے پاکستان میں حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی فلان کے مطابق جہاں پاکستان پرمانو بم بنا رہا تھا اس کے پورے ریسر سینٹر کو ہی تباہ کرنا تھا لیکن اسی بیچ اسرائیل اور بھارت کے پاکستان پر حملہ کرنے کی خبر امریکہ کی خوفیہ جنسی سی آئیے کے ہاتھ لگ گئی امریکہ نے پاکستان کے راشپتی جنرل جیاؤل حق تکے خبر پہنچا دی اس کے بعد پاکستانی آرمی بھارت اور اسرائیل سے لڑنے کیلئے تیار اور الٹ ہو گئی تھی اس کے بعد بھی بھارت اور اسرائیل حملہ کرنے کیلئے تیار تھے لیکن امریکہ بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد بھارت اور اسرائیل نے اس آپریشن کو رت کر دیا تھا اس سمجھ امریکہ بھارت سے گداری نہیں کرتا تو آج پاکستان کی حالت کچھ اور ہی ہوتی اب ایک بار پھر سے اسرائیل نے پیوکے میں گھسنے کیلئے بھارت کو بتا دیا ہے اسرائیل نے اپنی سیما پر بیٹھے آتنکیوں پر ایک ائر سٹائک کی ہے اسرائیل نے یہ حملہ گاجہ پٹی پر کیا ہے اور آتنکیوں کا صفائے کر دیا ہے سودر بتاتے کہ بھارت کے خوفیہ جنسی روح اور موساد سمپرک میں اور پیوکے پر آفیشن تیار کر کے بیٹھے ہیں اسی بیچ پاکستان نے خود بھارت کو پیوکے میں گھسنے کا ایک بہت بڑا باوکہ دے دیا ہے اسی ہفتے پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو نے اسیو کی میٹنگ میں کشمیر کا مدہ اٹھایا تھا لکلیس جیشنکر نے سیدھا للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اب بات کشمیر پر نہیں صرف پیوکے پر ہوگی خوفیہ ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ پاکستان پیوکے میں پھر سے آتنکیوں کو پناہ دے رہا ہے تاکہ بھارت کی سینہ سے وہ مقابلہ کر سکے اسی بیچ پاکستان میں پورپردان منتری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جارہا کہ عمران خان پر روڈ سے حملہ بھی کیا گیا اس کے بعد پاکستان میں حالات گریہ یدھ جیسے بن گئے ہیں پاکستان کے پورپردان منتری عمران خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کوٹ نے پولیس پرموک اور گریہ سچو کو طلب کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے اس بات کا جلد سے جلد بتا لگایا جائے ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وکیلوں پر حملہ کیا گیا ہے میری عدالت پر حملہ کیا گیا ہے مجھ پر حملہ کیا گیا ہے پاکستان میں بھالات بے کابو ہیں لوگ سڑکوں پر اترائیں ایسے میں بھارت کے لیے سب سے اچھا موقع ہے پیوکے میں گھسنے کے لیے ویسے آپ کیا لگتا ہے کیا موقع پر چوکا بھارت کو مار لینا چاہیے کیا آپ بھارتی سینہ کو پیوکے میں گھس کر تیرنگا اپنا گار دینا چاہیے اپنی رائی آپ کومنٹ باکس پلک کا ضرور بتائیے گا یوگیوں کے لیے بیو ریپورٹ